نمشکار دوستوں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل امیزنگ ورڈ میں سواگت ہے کیا آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ کے اوپر جب کبھی بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو آپ یا تو دو ہی چیز کرتے ہیں یا تو آپ مسئبت سے بھاگ جاتے ہیں یا تو پھر آپ اس مسئبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں دراصل اس سیچویشن کو ہی ایڈرنل اسٹریس کہا جاتا ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ گوھر کیا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہوئے تو آپ کی بوڑی پوری طرح سے گرم ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر نہ جانے کہاں سے اچانک سے بہت ساری انرجی آ جاتی ہے اسے ہی ایڈرنل اسٹریس کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹاپ 5 جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اپنے سے خطرناک جانور سے لڑ جاتے ہیں نمبر پانچ پر جو جانور ہے اسے ہم وارتو ہاک کہتے ہیں دراصل اسے جنگلی سور بھی کہا جاتا ہے اور اس کے دانت آگے کی اور نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اپنے شکار سے بھاگتے ہو رہتے ہیں اور اس کے بھاگنے کے رہنے کے کارن ہی یہ ہمیشہ ہی چھپکے رہنا پسند کرتے ہیں جب بھی کوئی شیر یا کوئی بڑا جانور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ بھاگ کر ہی اپنی جان بچاتا ہے یہ حملہ تب ہی کرتا ہے جب کبھی بھی اس کے بچے کو کوئی جنگلی جانور اسے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے تو یہ پورے طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے بچانا چاہتے ہیں شاید اسی وجہ سے وہ اپنے شکار کو اپنے سے زیادہ طاقتور شکار کو ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے دانت کی مدد سے وہ اس کو پیچھے گھسیتے ہیں اور وہ اسے تب تک پیچھے دھکیلتے ہیں جب تک کہ وہ شکار یا جب تک کہ وہ شیر یا چیتا اس کے بیٹے یا اس کے بیٹی یعنی کہ اس کے بچے کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے تو اس طرح سے وہ اپنے جانور کے اپنے بچوں سے حفاظت کرتی ہیں دوستو نمبر چار پر جو جانور ہے اسے ہم زیبرا بھی کہتے ہیں اگر آپ زیبرا کو بہت دھیان سے دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ بلکل گھوڑے کے آکار کا اور گھوڑے کی طرح ہی زیبرا دورتا ہے پر جب کبھی بھی اس کے اوپر میں حملہ ہوتا ہے تو اس کی سب سے خاص پاتھ یہ ہے کہ اس کے پاس میں بہت ہی الگ یا کرتی کا دانت ہوتا ہے جس کے دانت کی وجہ سے وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور وہ شیر کو بھی گھائل کر دیتا ہے اور اس کا شکار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر شیر اکیلا ہے تو یہ اپنے پیچھلے پاؤں کا استعمال کر کے اس شیر کو پیچھے کی اور دھکیل دیتا ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ لا جواب ہوتی ہے اور اپنی سپیڈ کی مدد سے وہ بہت تیجی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے اور عام طور پر شیر صرف بچے والے جو زیبرے ہوتے ہیں ان پر ہی حملہ کرتا ہے دوستو ہمارے اس لسٹ میں نمبر تین پر جو جانور ہے اسے ہم جیراف کہتے ہیں جیراف کے بارے میں آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں تو سنا ہی ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی لمبی آکرتی کے جانور ہوتے ہیں اور ان کا آکار بہت ہی زیادہ بڑا ہونے کے کارن ان کا شکار کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور لمبے پیرو کی وجہ سے یہ بڑے سے بڑے خطرناک جانور کو بھی مارتے ہوئے انہیں دھکا دیتے ہوئے آگے کیوں نکل جاتے ہیں پر بڑے آکار میں ہونے کے باوجود بھی جب کبھی بھی جھونٹ کے پار اس پر حملہ ہوتا ہے تو یہ جھونٹ میں شیر اس کی حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور ایک بار یہ گروپ میں بچھڑنے کے بعد اس کا موت پکہ ہوتا ہے ہماری اس لسٹ میں نمبر دو پر جو جانور ہیں اسے ہم بوفیلو یعنی کی بیل بھی کہتے ہیں کیونکہ بوفیلو کے ماس میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے اس لئے شیر اسے کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے شیر ہمیشہ ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہوتی ہے جو کی لگ بگ 40 to 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوتی ہے پر شیر کی سپیڈ اس سے دو گنا یا تین گنا کے آس پاس ہوتی ہے اور شاید اس وجہ سے اس کا شکار کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے پر کیونکہ اس کی بوڈی پوری طرح سے مسکلر ہوتی ہے اور اس کے آگے جو سینگ ہوتی ہے وہ اس سینگ کی مدد سے شیر کو ناکو چنے چوا دیتا ہے اور اگر گلتی سے پورے گروپ میں اکیلا شیر نے گروپ کے بوفیلو کو پر حملہ کر دیا تو یہ آپ سمجھ لیجے کہ اس شیر کی نانت پکی ہے کیونکہ گروپ میں جب بوفیلو مل جاتے ہیں تو وہ مل کر اس شیر کو چیتھڑے اُرا دیتے ہیں اور وہ اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس شیر کو بھی مار دیتے ہیں پر کبھی بھی جب بھی شیر اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ گروپ میں پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے کسی بوفیلے کو پر حملہ کر کے وہ اسے آسانی کے ساتھ مار سکتے ہیں ہماری اس لسٹ میں نمبر ایک پر جو ہے اسے ہم الیفینٹ یعنی کی ہانتھی بھی کہتے ہیں دوستو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہاتھی کا آکار کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے ہاتھی کا شکار کرنا اکیلے کسی ایک جانور کے بس کی بات بلکل بھی نہیں ہے اگر کسی جانور کو ہاتھی کا شکار کرنا ہے تو اسے اس کے چھوٹے ویلے بچے کو حملہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بڑے ہاتھی پر حملہ کر کے وہ اسے مار نہیں سکتے اور شاید اسی وجہ سے جھونڈ میں بچے ہاتھی کے اوپر میں حملہ کرنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو ملتا کریں